اسلام کو saw viewers my name is zwan chima welcome back with another video this video is about overseas block 1 sector d d4 delta اب اس block کو جو ہے اورال ایک yuki-based company ہے travel is جو اس کو develop کر رہی ہے develop تو خیر smarter ڈی کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو villas develop کر رہی ہے وہ yuki-based company ہے جس کے separate وہ villas کے selling purchasing کر رہے ہیں اس برے block میں اس میں کوئی plot available نہیں ہے یہاں پہ تمام کے تمام plot жو ہیں ان پہ villas بنا کر ڈائریکٹی ویلا سہل کیے جارہے ہیں فائیو مرلا اور ٹین مرلا کے تو بیفور گوئنگی تو ڈیٹیل سب سے پہلے دیکھتے ہیں میپ پہ ایک ایوالا جو پارٹ بن جانسے ویڈیو سٹارٹ کی کون سا پارٹ ہے اور اس کی ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے بھی کیا ہے اور اوہرال آپ کو میں پورے بلوگ کے بھی ریویو دے دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بلوگ ایویلپنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں میپ پہ کیا والا پارٹ کہاں لوکیٹ کرتا ہے اس وقت ہم نے سکین پہ اوہرسیز جسٹک ون یا اوہرسیز بلوگ ون سیکٹر ڈی کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکٹر ڈی کے میپ میں جو سٹارٹ کیے ویڈیو وہ بیسیکلی اس پوائنٹ سے تھی انفیکٹ میں میپ کو دور سا ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ کلیر آئیڈیا مل جائے یہ جو میپ ہے اس پہ جو یہ والی روڈ نظر آ رہی ہے یہ روڈ ڈیریکٹلی لیڈ کرتی ہے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ پیچھے لینئر پارکس بن رہے ہیں پلس پارک روڈ ہے اس پہ کنیکٹ کرتی ہے جو پارک روڈ ہے جس کے ویڈت ہے 112 فیٹ اور اس کے اندربان 20 فیٹ کا لینئر پارک ہے اس سے کنیکٹ کرتی ہے یعنی بلوگ ڈی جو آر ون روڈ ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے جو پیچھے اس مین روڈ پہ کنیکٹ کرتا ہے جو 400 فیٹ کو ایجسٹنٹ ہوگا تو ڈیریکٹلی یہی روڈ لیڈ کرتی ہے ٹوارڈز مین 400 فیٹ روڈ اس روڈ پہ جن جن کے پلوٹس ہیں جن جو جو بلاز خریدیں گے اس روڈ پہ ان لوگوں کے لئے کافی ایزی ایکسیس ہوگی اس روڈ سے جا کے میں with the main 400 فیٹ روڈ سے اٹیچ ہونا تو یہ ہو گیا اور حال جس سے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ویڈیو کا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ٹرائے کرتا ہوں گوگل ارت کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی آپ نے دیکھا ویڈیو میں تو روڈ ابھی نیولی کارپٹ ہوا ہے لیکن ایکچول میں یہاں پہ گوگل ارت پہ دیکھیں کہ یہاں پہ چیزیں کس طرح سٹیٹ کرتی ہیں تو میں بلکہ میں آپ کو ثورتا اس کی ویسیبلیٹی کم کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں جی گوگل ارت پہ یہ بلک ڈی کے اس وقت امیجز ہیں اس بلک ڈی میں چینجز آئے ہیں یہاں پہ 23 کنال کا 23 کنال کا ریزڈنشل بیلڈنگ اپارٹمنٹ جس کا نام ہے ہارمنی ریزڈنس وہ یہاں پہ بن رہے ہیں اس بلک میں اور باقی بلک ڈی میں جو ویلاز ہیں 5 مرلا اور 10 مرلا جو یوکی بیس کمپنی بنا کے سیل کر رہی ہے وہ ادھر بن رہے ہیں اگر ہم اس بلک کو پاسٹ میں دیکھیں کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا تھا تو وہ بھی آپ کے سامنے میں سیٹلیٹ ایمیجز کو بیک کرتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ یہاں پہ پاسٹ میں کیا تھا اور آج کی ریٹ میں ابھی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس یہاں پہ کیا ہے پاسٹ میں دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ لینڈ کچھ اس طرح سے تھی یہاں پہ کچھ کسی چیز کی اگزسنس نہیں تھی اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کافیہ تک اچھا ایڈیا لگا پائیں گے کہ یہاں پہ اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے باقی میں آپ کو کچھ سیٹلیٹ ایمیجز کی مدد سے ایکسپلین کے نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو چینجز آئے ہیں ریسنٹ ڈیز میں وہ کیا ہیں اور ابھی یہ روڈ جو یہ کمپلیٹلی کارپیٹڈ شو نہیں ہو رہا سٹیٹلیٹ ایمیجز پہ لیکن ایکچولی جا کے اگر وزٹ کرتے ہیں تو یہ روڈ بھی کارپیٹ ہو چکا ہے اور یہ روڈ بھی کارپیٹ ہو چکا ہے اور اس کی اقسیس بھی پیچھے یہاں تک اٹیچ ہو چکی ہے تو مکمل یہاں پہ اس دن روڈ کی کارپٹنگ مکمل ہے بات کی جائے بلوک ڈی کی بلوک کی طرف سے ان پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس میں آپ میں آپ کو ایک زیکٹ لینی یا سٹیٹ لیں مارک نہیں کرسکا کیونکہ اس میں 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 نے اتنا فوکس نہیں کیا بلوک ڈی کی حالے سے برحال اس جگہ پہ اس وقت ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ہارمی رزنس جو یہ 23 کنال کا جو پروجیکٹ جو بلڈنگ بن رہی ہے جس کی الیویشن بہت پیاری ہے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس بلوک کے ویڈیو بنا دوں گا جس سے انڈویجول نے سلور اوکس اپارٹمنٹ دیکھے ہوئے ایف ٹین مرکز میں جس طرح کی ایلیویشن ان اپارٹمنٹ کی ہے انفیکٹ ان سے توڑی اچھی ہی ہے کافی زیادہ اچھے ایلیویٹڈ طریقے سے جو ایف رائن پارک فیسنگ ہے سلور اوکس ایف ٹین مرکز میں جو اپارٹمنٹ سے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو اسی طرح کی اس پلازے کی ایلیویشن ہے اور اس کا جو اوورال سائز ہے وہ ٹونٹی تھری کنال ہے ٹونٹی تھری کنال بہت بڑا سائز ہوتا ہے یہ بھی اپارٹمنٹس لانچ ہوں گے آنیوال ٹائم میں اور یہ صرف ریزیڈنشل بیلڈنگ ہے اس میں کچھ کمرشل نہیں ہے جیسی یہاں پہ بیلڈنگز ہیں بلوک سی کے سامنے یہ جو بیلڈنگ ہے لیکیو ہائٹس یہاں پہ ریزیڈنشل پلس کمرشل ہے ٹوٹل اس کی ٹین فلورز ہیں نیچے والے لور گونڈ گونڈ فرس سیکنڈ تھرڈ فور یہ کمرشل ہوں گے اور اوپر اپارٹمنٹس لیکن یہاں پہ یہ والی جو بیلڈنگ ہے ہارمینی ریزیڈنس اپارٹمنٹس یہ والی جو بیلڈنگ ہے صرف اور صرف کہہ لیں کہ ریزیڈنس کے لیے یوز ہوگی یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی ڈی بلوک کی تمام کمرشل ایکٹیوٹی بلکہ یہ لینڈ یہ بھی تک وہ لیولڈ نہیں ہوئی تو یہاں پہ ڈیویلپنٹ کیا ہو نہیں ہے لیکن پانچ مللہ کے یہاں ویلڈنگ پہ کافی حد تک تیزی سے بہت تیزی سے ڈیویلپنٹ اس وقت جاری ہے اگن بیکٹو ریل ٹائم فٹیج جو میں نے آپ کو ہارمینی ریزیڈنس اپارٹمنٹس کی بیک سٹریٹ ایکسلین کی ہیں جہاں پہ پانچ مللہ کے ویلڈنگ ہیں یہاں بلک ای ہی تینوں بلک کے ٹرائی سیکٹر پہ بنے گا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلک ڈی کی اوورال ڈیویلپنٹ ہے اور بلک ڈی میں اس وقت جو انٹرنس روڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا شروع شروع میں ایکسپلین کرنے کے لیے میپ پہ یہ وہ روڈ ہے جس کے بھی ریسرنلی کارپٹنگ مکمل ہوئی اور یہاں بھی لیفٹ سائیڈ پہ بلک ڈی میں جو ڈیویلپنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے آپ کو جہاں پہ کچھ کرینز نظر آ رہی ہیں اور جو زمین سے ایک سٹرکچر باہر نکلتا وہ نظر آ رہا ہے یہ جو سٹرکچر ہے یہ ہارمینی ریزنس اپارٹمنٹ کے جس کا سائز ہے ٹوئنٹی تھری کنال اور اس کی جو الیویشن ہے اگر آپ سائٹ پہ وزیٹ کریں تو سائٹ پہ ایک بڑا بل بول لگا ہوا ہے جس پہ اس کی الیویشن کلیرلی وزیبل ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سائٹ پہ جو ڈیویلپمنٹ ہے ان ہارمینی ریزنس اپارٹمنٹ کی وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور بلوک ڈی میں جو باقی ویلاز ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ کو بلوک ڈی کے سائٹ پہ کچھ ایک باؤنری وال نظر آ رہ گی یہ پرانا گریویارڈ یہاں تھا گریویارڈ تھا جو یہاں پہ لوگ رہتے تھے تو ان کا تو سائٹی نے اس کو انسٹیٹ آف بریکنگ ایٹ تو سائٹی نے اس کو چار دیواری کر کے سیپرلی ڈیزرف کر دیا ہے بلوک ڈی سے بھی کٹ کر دیا ہے چھوٹا سا گریویارڈ تھا وہاں پہ چار پانچ کبھرین صرف اور وہ ملے دیسٹرائی نہیں کیا تو یہ سائٹی کے اچھی بات ہے رسپیکٹ کہہ ستے ہیں کہ انہیں عام طور پر سائٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب لینڈ ایکوائر ہوتی ہے تو کیا قبرستان کیا مسجد کیا مندر سب کچھ ملیہ میں اٹھا گیا تھا صفائیہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوا اگر آپ کو سمارٹ ٹیٹی میں بوکن کے فالے اس کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر آپ کے سٹرین پر ایفیلیبل ہے مجھے ورٹسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ویڈیو چھلے گئے تو پلیز دو لائے کومنٹ اور شیئر ایسا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو دیکھ کے لئے خدا حافظ